بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا ایو سینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی شاہت محبت خلوص کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹر چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں ویراب کولی ٹیم انڈیا کے ایکس کیپٹن اور پاکستان کے خلاف جو میلون میں انہوں نے آئی سی سی والٹی ٹوئنٹی ٹو تھاؤاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں پرفارمنس پیش کی اور تنہ تنہا انہوں نے اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں دوبائی میں بطور کپتان جو داغ ان کو لگا تھا اس کو کسی حد تک انہوں نے دونے کی کوشش کی اور اب انڈیا پریمیر لیگ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کے ایڈیشن میں وہ پرفارمنس میں تو سب سے آگے ہیں لیکن ان کی ٹیم اس وقت روائل چیلنجر بینگلورو اسٹرگل کر رہی ہے دس ٹیموں میں وہ نوے نمبر پر موجود ہیں اور انہوں نے چھے میچوں میں صرف ایک کامیہ بھی حاصل کی ہے اور وہ صرف دلی کیپٹل سے اوپر ہیں جو کہ دس میں اور آخری نمبر پر ہیں ایک مرتبہ پھر راجستان روائل اس ٹورنمنٹ میں ٹاپ کر رہی ہے پانچ میچوں میں وہ چار جیتے ہیں کولکتا نائیٹ رائیڈر نے اپنے چار میں سے تین میان جیتے ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں لگ نو سپر جائنٹس چار میچوں میں تین فتوحات کے ساتھ تیسرے نمبر پر اور چین نائے سپر کینگ پانچ میچوں میں تین فتوحات کے ساتھ چوتے نمبر پر موجود ہیں بٹ انڈیا ٹیم کے ایکس کیپٹن ویراب کولی جناب بینگلور روائل چیلنجر بھلے سے اس ٹورنمنٹ میں سٹرگل کر رہی ہو اس وقت رائٹ آن ٹاپ ہیں بلے بازوں کی فیرس میں اور انہوں نے چھے میچوں کی چھے اننگ میں دو بار نوٹ آوٹ رہتے ہوئے تین سو انلس اندرسکور کیے ہیں اور دو سو پچیس گندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے انتیس ٹوکیو اور بارہ چھکے لگانے میں کامیاب رہے ہیں اور ویرات کولی کی پروفارمنس کا اگر میں خلاصہ کرنا چاہوں تو ایک بار پھر وہ بڑی اچھی فارم میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور انگلینڈ کے خلاف جو پانچ ٹیس ماچوں کی سیریز روید شرما کی کپتانی میں ٹیم انڈیا جیتنے میں کامیاب رہی تھی وہاں پر اپنی نیجی مصروفیات کی وجہ سے کولی ایکشن میں نہیں تھے بٹ اس انڈیا پیمیر لیگ سیزن 2024 میں انہوں نے پہلے سی ایس کے کے خلاف جو پہلا میچ کھیلا بائیس مارچ کو ہائی کس کیے پھر پنجاب کے خلاف انہوں نے ستیتر کیے ٹی تی نوٹ آؤٹ کیے انہوں نے کولکتا نائیٹرٹ کے خلاف 22 کیے انہوں نے ایل ایس جی کے خلاف ایک سو تیرہ نوٹ آؤٹ کیے انہوں نے راجستان روائل کے خلاف اور سینچری سکور کرنے کی باوجود انہیں پاسی تنقید کا سامنہ کرنا پڑا اور ممبئی انڈیا کے خلاف وہ 11 اپریل کو 3 ننز بنا کر پاویلین لوٹے اور ایک بار پھر ویرات کولی جو کس وقت روائل چیلنجر بینگلولو کے لیے ہمیں ٹاپ پر دکھائی دے رہے ہیں بلے بازی میں ان کو اس لیے تنقید کا سامنہ کرنا پڑا تھا کہ جو میچ 6 اپریل کو کھیلا گیا تھا جیپور کے سوائے مانسک سٹیڈیم میں وہاں پر پہلے باتنگ کرتے ہوئے ٹاک جیت کر بینگلولو روائل چیلنجر نے جو ہے 113 ویرات کولی کے رنس کے ساتھ 3 وکیٹ پر 113 ننز سکور کیے تھے 9-4-1-5 کے رن آسد کے ساتھ کولی نے 154 کے سٹرائک ریٹ سے باتنگ کی تھی بٹ اس کے جواب میں راجستان روائل نے 184 رنس کا حدب جو تھا وہ انگلیش وائیڈ بول ٹیم کے کیاپٹن جوش بٹلر کے صرف 58 گندوں پر 100 رنس کے ساتھ حاصل کیا جہاں 69 رنس سکور کیے تھے سنجے سیمسنگ نے بطور کیاپٹن ایک اچھی نہیں وہ کھیلنے میں کامیاب رہے تھے اور یہاں پر کولی کو خاصی تنقیق کساننا کرنا پڑا تھا کہ جی وہ رنس تو رنس کرنے میں کامیاب رہے بٹ کولی کی جو پرفارمنس تھی وہ ٹیم کو 200 رنس تک لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئی لیکن جو واحد کامیابی حاصل کی ہے اس ٹورنمنٹ میں اب تک بینگلور روائل چیلنجر بینگلورو نے وہ واحد کامیابی بھی ان کی جو ہے وہ ویرات کولی کی مرہونیں منت ہی رہی ہے اور بینگلورو میں جو کہ ہوم گراؤنڈ ہے روائل چیلنجر کا وہاں پر 25 مارچ کو پہلے کھیلتے ہوئے پنجاب کنگس نے 166 کیے تھے 6 وکٹ پر بٹ ویرات کولی نے جناب 49 گندوں پر 157 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 173 سکور کیے تھے اور یہ میچ چار گندوں پہلے 183 وکٹ پر کر کے جیتنے میں کامیاب رہی تھی جو کہ اسٹورنمنٹ میں اب تک کی واحد کامیابی ہے روائل چیلنجر کی تو روائل چیلنجر اسٹورنمنٹ میں ضرور سٹرگل کر رہی ہے بٹ ویرات کولی جو کہ ایک بریک کے بعد بینگلورو قوامی کرکٹ میں اب تک 80 سنچریہ سکور کر چکے ہیں جہاں ان کی 29 سنچریہ ہیں 50 ونڈے سنچریہ ہیں ایک کی 20 سنچری ہے ورنس کر رہے ہیں ان کا بلہ خاموش نہیں ہے پھر 6 ماچوں میں ایک سنچریہ 29 سنچریوں کے ساتھ وہ ہمیں بلے واغو میں ٹاپ پر دکھائی دینا ہے انڈین پریمیر لیگ 2024 میں بٹ ان کی ٹیم ونس اگین سٹرگل کر رہی ہے ہم نے شروعات کر دیئے جناب IPL 2024 پر گفتگو کرنے کی آنے والی ویڈیوز میں مزید باتچیت کریں گے فیلال اس ویڈیو سے اتنا ہی اپنے بہت خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ